موسیقی 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 ہمارے ساتھ یہاں پر ایک بہت ہی اچھے سیب مرد حضرات ہی کہہ سکتے ہیں ہم میل پرسن کھڑے ہیں گلاسز سیل کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ پہلے بہت زیادہ سیلنگ ہوتی تھی بہت زیادہ لوگ سیل پرچیس کیا کرتے تھے اور بہت زیادہ آسانیاں ہوا کرتی تھی لیکن کرونا وائرس کے بعد لوگ ڈاؤن کے بعد نئی حکمران کے بعد کتنی پرابلم سائے ان کی زندگی میں یہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں ان سے اسلام علیکم جناب کیا نام ہے جی آپ کا واہد شاہ واہد شاہ صاحب آپ بتائیں ذرا کہ اس پورے ایک سال میں ہم نے یہ سنا ہے کہ بھائی ابھی ہمارے پاس لوگ جتنے بھی پرانے حکمران تھے وہ سارے چینج ہو چکے ہیں اور ہم نے یہ سوچا کہ بھائی نئی حکومت آئے گی تو کچھ چینجنگ آئے گی کچھ ایسا کچھ پرابلم سال ہوگا سوٹ آؤٹ ہوگا لوگ اپنی زندگی آسانی کے ساتھ گزاریں گے میں آپ سے یہ ارز کرنا چاہتا تھا سن دو ہزار بیس جس طرح بھی گزرا صحیح ہے لوگ بڑے مشکل میں تھے ابھی سن دو ہزار اکیس ہے صحیح ہے تو اس مہنگائی تلے لوگ دبے ہوئے ہیں اور جو بھی گورنمنٹ آتی ہے اپنا ووڈ لیتی ہے اور اپنا لوجک دیتے ہیں اور ووڈ لیتے ہیں اختدار کے سیٹ میں بیٹھ جاتے ہیں نہ مہنگائی کی طرف ان کی رجان ہوتی ہے نہ غریب عوام کے طرف اب آپ دیکھیں پیٹرول پہ اتنا ریڈ بڑھ گیا ہے اور دوسری بیعت کھانے پینے کی ایشیا جو بھی چیزیں جو غریب آدمی گسر بشر کرتا تھا جس چیزوں سے وہ سب چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں یہاں پر صرف امیر لوگ رہیں گے کیا غریب کا رہنے کا جگہ نہیں ہے اور دوسری بیعت یہ میں ارز کرنا چاہ رہا تھا کہ جو کرمنل لوگ پیدا ہوتے ہیں نا تو وہ یہ مہنگائی کے وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اور یہ اسٹیٹ کرائیم کرنے والے جو پیدا ہوتے ہیں یہ ان کی جو پیداوار ہوتی ہیں وہ صرف مہنگائی کے وجہ سے اب دیکھیں قرائے کی مکان پہ کوئی رہتا ہے اب وہ اپنی گھر کا گسر بس شیر کس طرح سے کرے گا اور وہ کس طرح سے اپنا گھر کا قرائے دے گا اور اپنا مینٹنس یا بچوں کا اخراجات بچے کی دودھ کے پیسے یا بچوں کا اسکول کا فیس وغیرہ تو پھر لوگ جو ہے نا غلط راستہ اختیار کرتے ہیں تو اس پہ ہماری عالی حکام کو چاہیے کہ اس چیز پہ غور و فکر کریں سب کو سہولت دیں اور اچھے سے سستائی کریں اور لوگوں کو سہولت مہشر ہوگا تو لوگ صحیح راستے چلیں آپ نے یہ بتایا ہے کہ بچوں کی پڑھائی میں بہت زیادہ پرابلم ہو رہی ہے تو بچے تو اسکول جانے رہے ہیں آن لائن پڑھائی ہو رہی ہے آن لائن پڑھائی میں آپ کو پتہ ہے کہ آن لائن پڑھائی کیسی ہوتی کبھی لوٹ شیڈنگ ہیں کبھی بچے سو رہے ہیں کبھی ٹیچر بیزی ہیں آن لائن پڑھائی میں بھی فیسز اتنی جا رہی ہے لیکن انکم نہیں ہے اور بچے اس طرح سے پڑھ نہیں پا رہے ہیں تو اس پوائنٹ آف یو سے آپ کیا کہنا چاہیں دیکھیں آن لائن پڑھائی وہ کرتے ہیں جن کے گھر پہ موبائل ہے کمپیوٹر ہے اور شوشل میڈیا ہے نیٹ کے ذریعے تو اب جو غریب کے یہاں پر نیٹ اور موبائل وغیرہ نہیں ہے اب وہ کیسے اس طرح سے وہ تعلیم حاصل کریں گے تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپنے سکول اور اپنے یہ جو کرونا وائرس کے جو حوالے سے اس کا جو فورمیٹی ہے وہ پورا کرے اور ٹویچرز کو سمجھائیں اور یہ سب چیزوں میں جو آگر دیکھیں دیکھنے کے بعد جو ہے سہولت مہشار ہوگا تو بچے عالی تعلیم پائیں گے اور ان کو بچوں کے لیے آن لائن اب ہمارے پاس موبائل نہیں ہے میں اپنے بچے کو کیسے پڑھاؤں گا یا کمپیوٹر نہیں ہے میں اپنے بچے کو کیسے پڑھاؤں گا تو ظاہر ہے ٹوشن اور اسکول وغیرہ کی سسٹم صحیح ہوگی ہمارے جو کانون ہے وہ صحیح ہوگی تو پھر سب صحیح ہو جائیں گے یہ سارے کا سارا جو پرابرم میں یہ حکومت کا ہے جناب آپ صحیح فرماری ہے بلکل حکومت مجھے صحیح راستہ دے گی تو میں صحیح راستے پر چلوں گا جب مجھے صحیح راستہ نہیں ملے گا تو ظاہر ہے میں کیا میسج دینا چاہیں گے ہمارے دورے حکومت کو ان کو یہ چیز یہ سوچنا چاہیے ہم اگر کسی بھی اپنے گھر کے ذمہ دار بنتے ہیں میں اپنے گھر کا سسٹم چلاتا ہوں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے گھر میں کس چیز کی ضرورت ہے جب میں اپنا گھر نہیں چلا سکتا ہوں تو حکومت کیسے چلا ہوں گا جی جناب تو دیکھا آپ نے کہ کتنی پرابرم سوئیے انہوں نے کتنی ساری باتیں بتائی ہیں کہ ہم نے اتنا سب کچھ سوچا کہ بھائی نئی حکومت آئے اور کچھ نئے چینجز آئے بٹ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ایون ایسا ہو گیا ہے کہ اب گھر چلانا تک مشکل ہو گیا ہے آگے اور پیچھے بہت سارے لوگ کیوں لگا کر کھڑے ہوئے اسی پوائنٹ پر بات کرنے کے لیے تو ہم ان سے بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ ان کی کیا اپینیاں کیا راہ ہے اس پوائنٹ آف یو سے تو آئیں میرے ساتھ چلیں علی صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ جب سے یہ کرونا لوگ ڈاؤن ڈاؤن سائزنگ اتنی پرابرم سوئیے تو تب سے آپ کو ایسا کیا لگتا ہے کہ ہم یہ جو پاکستانی اوورال دیکھیں پوری دنیا میں بہت بہت پرابرم سوئے لیکن خاص کر کراچی میں یا پاکستان میں دور حکومت جو بھی ہم جن کو لے کر آئے انہوں نے کیا خدمات سر انجام دیئے اس کے حوالے سے تھوڑی زیروشن ڈالی کا پلی حکومت کو ہم لے کر آئے ووٹ ہم نے خود ہی دیا تھا اور ان کے بات یہ کہ ان کو ابھی ٹائم پورا ہوا نہیں تو میں یہی بولوں گا کہ ان کو ابھی مزید ٹائم دینا چاہیے کیونکہ جس وقت ہی حکومت آئی اس وقت سے آپ دیکھیں تو ڈاؤن فول صرف پاکستان کا نہیں ہے اس وقت پینڈیمیک آل اوور در ورلڈ تھا تو حالات ہر جگہ بھی خراب چل لیتے جو بھی ہے بس ایک امید ہے انشاءاللہ بہتری کی طرف جائیں گے آگے ہے باقی یہ جانتا ہے عمران خان کی بات ہے تو کام وہ صحیح کر رہے ہیں جانتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں پڑا لکھا بندہ ہوگا وہ یہ دیکھ سکتا ہے کہ وہ طریقے سے کام چلے تھوڑا سلو ہے سبر ہے لیکن ایٹلی اس کو جو پانچ سالے وہ پورے کرنے تھے اس کے بعد ہی کو اس کے بارے میں آپ کو ایسا لگتے ہیں کہ یہ جو ایڈکیشن تعلیمی ادارے بند کروا دیئے ہیں اور یہ اس طرح سے مارکٹ میں رش لگا دیا ہے ویڈاوٹ ماس کے سارے کوئی وہ نہیں ہے تو تعلیمی ادارے جو خراب کر دیئے ہیں بند کروا دیئے ہیں یہ انیس سو پیہنسل قطر کی جنگ میں یہ جو سیرینڈر کا ٹائم گزرا ہے پڑے لکھئے لوگے ماشاءاللہ آپ لوگ تو آپ لوگ نے پڑھا ہوگا تو آپ کو یہ نہیں لگتے کہ یہ جو آپ کی نیو جنریشن ہے یہ پوری جاہل نکھ لے گی نہیں نہیں بے شک ایسا تو نہیں ہوگا کہ یہ جاہل نکھ لے گی کیونکہ دیکھیں پینڈیمک تھا سکولز آل آور دا ورلڈ بند ہیں صرف پاکستان میں بند نہیں ہے پہلی چیز اور دوسری چیز کے کھل جائیں گے یہ ہے کہ تھوڑی سی میند ان کے اوپر ڈبل کرنی پڑے گی ہمارے ٹیچرز کو سکول کے سٹاف کو بس دیٹس اٹ اچھا آن لائن جو پڑھائی ہو رہی ہے ہر جگہ ہر کسی کو فیسیلیٹیز نہیں ہے انٹرنیٹ کی نہیں ہے کہیں لوڈ شیڈیں ہیں تو وہ بچی کس طرح سے پڑھیں گے فیلحال تو یہی ہے کہ پیرنٹس کو چاہیے تو ان کا کردار داتا ہے کہ وہ ہومڈیوشنز پر آئیں مطلب لوگ بچوں کو گھر پر جتنا ایجوکیٹ کر سکتے اتنا کریں اس کے بعد مزید جس طرح ہوتا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ ساتھ بہتری آجائے گی آپ کو کیا لگتا ہے کہ کب تک یہ بہتری آئے گی میں ہم دیکھیں پینڈیمک تو جس طرح چل رہا ہے امید تو ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اسی سال میں ہوگی بہتری اور کافی پاکستان دیکھا ہے پاکستان تو بہت بہتری کی طرف ہے اگر آپ باقی ملکوں سے کمپیر کر کے دیکھیں انڈیا سے یا آس پاس سے پاکستان پھر بھی بہتری کی طرف ہے اور انشاءاللہ اور بہتر ہو سکتا ہے باقی جانتے بات یہ رش وغیرہ کی ماس وغیرہ کی اب اس پہ میں ہم حکومت سے زیادہ مہیں سمجھتا ہوں ہمارا اپنا قصور ہے کہ ماسک ہوتے بھی ہیں تو ہم لگاتے ہی نہیں ہیں زیادہ تر فیس سے نیچے ہوں گے تو یہ خیال اب حکومت پکڑ پکڑ گئے ایک ایک بندے کو دن ہی بول سکتی یہ ہم نے خود کرنا ہے تو بس ہماری اہذا ہمیں پہلے پتہ نہیں ہوتا ہے ہمیں پہلے پتہ نہیں ہوتا ہے نا کہ کون چور ہے بات میں آنے کی بات پتہ لگتا ہے کہ چور کون ہے اگر ایسا ہی ہوتا تو وہی جن کو ہم آپ چور بول لیں وہ ایک دفعہ نہیں دو دفعہ حکومت میں ہے اگر پہلی دفعہ ان کو ہم چور بول چکے ہیں آپ بجا فرما رہے ہیں دوسری دفعہ وہ آتے نہیں تو فیصلے ہمارے اپنے دے باقی یہی ہے کہ امید ہے اللہ پاک سے انشاءاللہ سب بہتر ہوگا جی جناب دیکھا آپ نے کہ انہوں نے بھی یہی بات کہی ہے کہ صرف اور صرف قصور حکمران کا نہیں ہے پبلک کا بھی یہ عوام کا بھی ہے کہ وہ بھی ایس اپیس کا دھیان نہیں رکھتے ہیں خیال نہیں رکھتے ہیں بلکل بھی یہ نہیں کہ ماسک ویئر کر لیں ہینڈ گلفز لگا لیں اور پھر اپنی بہت ساری ضروریات جو ہیں وہ تھوڑی سی تھوڑا کمپوز کریں کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کی انکم ہے تو فیفٹین ملے کر آجیں ضروری نہیں کہ ہم روزانہ گوشت مشلی مرگیاں یہ ساری چیزیں کھائیں ابھی تو ونٹر ہے سردیوں کا سیزن ہے تو سردیوں کی سیزن میں آپ کو چاہیے کہ اچھی اچھی نہیں نہیں جو سبزیاں آ رہی ہیں وہ سبزیاں بنائیں اور سبزیوں کی ترکاری کھائیں اور صحت مند ہو اور کیونکہ صحت مند اگر آپ رہیں گے تو آپ اپنے گھر والوں کو خیال رکھ پائیں گے تو ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھے کومنٹس دیئے اور بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں پوچھنے کے ان کی کیا راہ ہے تو آئیں آپ ہمارے ساتھ جی جناب ہمارے ساتھیاں پر اور بھی بہت سارے مرد حضرات ہیں ان کو بھی بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنے کرنا پڑ رہے ہیں وہ صرف اور صرف اس وجہ سے کیونکہ عورتیں اور لڑکیوں کو تو ضرورت ہوتی ہے کپڑے لے آئیں گروسری لے آئیں راشن لے آئیں بچوں کے فیسز لے آئیں راشن سبزی لے آئیں تو گوشت لے آئیں مشلیاں لے آئیں لیکن یہ مرد حضرات جب جوب نہیں ہے ڈاؤن سائزنگ چل رہی ہے پرابلمس اتنی ہیں مہنگائی اتنی ہیں بیچارے کہاں سے کیا کچھ لے کر آئیں گے میں ان سے بات کرتی ہوں ہوں پوچھتی ہوں کہ آخر پرابلم کیا چل رہی ہے اسلام علیکم ساراں کیا نام ہے آپ کا جی ساہی صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ دو ہزار سترہ اٹھارہ انڈیس جس طرح سے گزرا ہے جس طرح آپ کی لائف گزری ہے تو دو ہزار بیس اور یہ تو اکیس کی سٹارٹنی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنی پرابلمس کا سامنا کرنا پڑا ہے پرابلم تو بہت زیادہ پرابلم ہے دو ہزار سترہ اٹھارہ انڈیس کے نسبت ہے ابھی یہ دو ہزار بیس اکیس چل رہا ہے دو ہزار بیس میں کھینی آٹا دال ہم لے سکتے تھے ابھی وہ بھی نہیں لے سکتے مہنگا یہ اتنی بڑھ گئی ہے کھانا کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے بچوں کے لیے ٹوشن کے لیے پیسہ نہیں ہے اسکول کے لیے نہیں ہے مزدوری کتنی ہے ہم فارغ لوگ ہیں ہم کیا کرے گا ابھی ابھی آپ دیکھو گھی کتنے میں ہے چینی کتنے میں یہ حکومت کیا کر رہی ہے یہ پہلے کیا کیا دیلی مہنگائی بڑھ رہی ہے دن کا پتہ نہیں چلتا ہے صبح کو اٹھتے ہیں روزانہ نیا نا ریٹ آتا ہے اب کل پیٹرول بڑھا دیا ڈیزل بڑھا دیا تیل بڑھا دیا کوکین آئل بڑھا دیا سب کچھ بڑھا دیا اچھا ہے تو ایک دم میں سب کو زہر دے کے مار ڈالے یہ حکومت تو پھر صحیح ہے ہم کہاں سے لائیں بلکل آپ کی سبات صحیح ہے لیکن ہم اپورڈ نہیں کر سکتے روزانہ کے حساب سے ریٹ چلتے ہیں روزانہ کے حساب سے مہینے میں تین بار پیٹرول چلتا ہے تین بار ڈیزل تین بار چینی اوپر جاتی ہے ہم کدھر سے لائیں کدھر سے اپورڈ کریں ہمارے لئے کیا دیا ہے اس نے حکومت نے امران خان نے کیا دیا ہے آپ کو ان سے کیا امید تھی بہت امید تھی پہلی ان کی ویڈیوز چلا کے دکھائیں ہم یہ کریں گے پچاس لاکھ نوکری دیں گے پچاس لاکھ گھر دیں گے یہ دیں گے وہ دیں گے کوئی ایک وعدہ انہوں نے فلفل کیا ہے مجھے علم نہیں ہے میرے علم میں بھی نہیں ہے پہلے کہتے تھے یہ چور ڈاکو سب تو اندر ہیں اب تو سب حاجیوں کی حکومت ہے حاجیوں کی حکومت میں یہ اتنی کرپشن ہو رہی ہے روزانہ کے حساب سے ہم گریب لوگ کدھر جائے گا کیا کرے گا گھر میں کتنی پریشانیاں ہوتی ہیں گھر میں بہت پریشانی ہے بہت پریشانی ہے گھر میں کبھی آٹا نہیں ہے کبھی دال نہیں ہے کبھی یہ چیز نہیں ہے کبھی یہ چیز نہیں ہے بیوی بچے بیوی بچے ماں باپ سب کو تو کھلانا پھلانا لازمی ہے یہ بہت ضروری ہے بلکل آپ کی صحیح بات ہے میڈیسن کا بات دیکھو ابھی میڈیسن کتنا مہیں گیا ہو گیا ہے چھے سو پرسنٹ میڈیسن مناں گا کیا دیا ہے چھے سو پرسنٹ میڈیسن پچاس میں ملتی تھی ابھی پانچسو کی کر دیئے چھے سو کی کر دیئے میڈیسن تو لینا پڑتا ہے نا ماں کے لیے باپ کے لیے دوائی تو لینی پڑتی ہے سار جی آپ مجھے ایک بات بات بتائیں کہ آپ کیوں نہیں ایکشن لیتے ہیں کیوں نہیں کچھ کہتے ہیں سر جی ہم کیا کر سکتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں پہلے پر کہتے تھے ابھی پیپلز پارٹی خراب ہے پھر نونلی خراب ہے ابھی یہ حاجی آئے ہوئے ہیں سارے تو حاجیوں کے دورے میں ابھی آپ حالات دیکھ لو اس کے خدا کے لیے خدا کے لیے ہماری جان چھوڑو اسلام علیکم جناب یہاں پر ہے چنہ چاٹ اور پانی پوری جس کو دیکھتے ہوئے موہ میں پانی آ رہا ہے تو ہم ان سے باتیں کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ پہلے کے اور اب کے دور میں کیا ڈیفرنس آیا ہے اور کتنا زیادہ یہاں پر تو مجھے رش بھی نہیں لگ رہے ہیں لوگ کھانے بھی نہیں آ رہے ہیں تو یہ کس طرح سے اپنے گھر کا گزر بسر کرتے ہیں اسلام علیکم جناب والیکم سلام جی کیا نام ہے آپ کا اورنگزیو صاحب سب سے پہلے تو آپ نے لاؤڈلی کہنا ہے یہاں پر روڈ ہے اور رش بہت زیادہ ہے ٹھیکے آپ مجھے یہ بتائیں کہ پانی پوری اور چنہ چاٹ جوب بناتے ہیں یہ گھر پہ بناتے ہیں جی جی گھر میں بناتا ہوں لیکن مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ گزارہ بہت مشکل چل رہا ہے کسٹمر بھی نہیں آ رہا ہے پہلے یہ پانی پوری کا پیکٹ ہم دو ڈائی تین سو کا لیتے تھے ابھی ساتھ آٹھ سو روپے کا ہو گیا یہ اس میں ہزار گول گپے آتے ہیں پیٹرول جو یہاں سے سو روپے میں آتا تھا ابھی آئے ڈیڑھ سو کا ڈلوائیا مکان کرایا کا دس ہزار کرایا کام بھی نہیں ہے بہت پریشان ہو گئے ہیں اس حکومت سے اتنے بیز آ رہے ہیں ہم بتا نہیں سکتے یہ پاپڑی کا پیکٹ ہے ہم دو ڈائی سو کا لیتے تھے ابھی پانچ سو ستر روپے کا ہو گیا یہ پاپڑی کا پیکٹ پانچ سو ستر روپے کا ہم ابھی لے رہے ہیں ڈائی کلو اس کا بازان ہے چنے اسی ساٹھ روپے کلو لیتے ہوتے تھے ابھی یہی چنے ایک سو ساٹھ روپے کلو مل رہے ہیں کسٹمر آگے اتنا کھانے والا نہیں ہے اور مہنگائی بہت زیادی ہے دیکھ کے چلے جاتے ہیں ساٹھ ستر روپے کی پلیٹ چلائیں دس روپے بھی بڑھائیں کسٹمر اتراز کرتا ہے پہلے آپ کتنے روپے پلیٹ چھنا چھاٹ دیا کر دیتے تھے چالیس پچاس روپے کی چلاتے تھے ابھی ساٹھ ستر کی کی ہوئی ہے تو کسٹمر اس میں بھی اتراز کرتا ہے پانی پوری پہلے آپ کتنے کی چلاتے تھے ہم پچاس روپے کی درجن بارہ گول گپے دیتے تھے پچاس روپے کے ابھی ستر روپے کے کیوں ہیں مہنگائی بڑھ رہی ہے بہت زیادہ پریشان ہے یہ بھی تو آپ کی مجبوری ہے نا ظاہر سی بات ہے جب آپ ایک مہنگی چیز خرید رہے ہیں تو مہنگی چیز ہی بیشیں گے آپ تو گھر والوں کا کیا راتیں عملیں کیا کہتے ہیں وہ دیکھیں جی چار بیٹی ہیں وہ بھی ابھی دیکھیں مکان کرایا کا سکول میں ابھی تک فیس نہیں دی میں نے ان چار بچیوں کا مطلب جو فیس ہیں ان کی وہ ابھی تک میں نے نہیں دی سکول والے مانگ رہے ہیں بچی ہم سکول نہیں بیش رہے چار بیٹی ہیں اس سے مشکل گزارہ کیونکہ پیچھے مہنگائی اتنی ہو گئی ہے ہر روز چینی بھی ابھی بڑھا دی ہے چینی بھی ٹھینڈی کی بناتا ہوں امبلی بناتا ہوں چٹنی بناتا ہوں دنیا پودینہ ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے بہت بیزار ہیں اور ہم بتا نہیں سکتے کہ کتنے پریشان ہیں کھانے پینے کی اشیاں وہ بھی مہنگی کر دی ہیں بہت مہنگائی ہو گئی ہے بیسن مہنگا ہو گیا ڈال ڈالے چنے ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے گھی آئل ابھی جس میں ہم تلائی کرتے ہیں بھلے گول گپے بناتے ہیں وہ آئل اتنا مہنگا کیا ہوا ہے ایک سو ساٹھ روپے ایک سو ساٹھ ملتا تھا ابھی دو سو تیس روپے کلو وہ مل رہا ہے لیٹر مل رہا ہے بہت بیزار ہیں اس حکومت سے اس زندگی سے بیزار ہو گئے ہیں ہم ہم بتا نہیں سکتے کہ کتنے پریشان ہیں کاروبر ابھی تک کسمر نہیں آیا گھر کیا لے کے جائیں گے بیگم کو کیا کھلائیں گے بچوں کو کیا کھلائیں گے اس دورے حکومت کو آپ کیا کہنا چاہیں گے میں اللہ کی ذات کو حاضر ناظر کہتا ہوں میں نواز شریف کی حکومت کا نہیں ہوں نہ کوئی پیپس پارٹی نہ کوئی اس کا پی ٹی آئی کا میں صرف پاکستانی ہوں تو میں یہی کہوں گا کہ نواز شریف کی حکومت میں میں خوشحال تھا خوشحال ایسے تھا کہ میرے کھلوں میں خوشحالی تھی بیوی بچے اچھے پل رہے تھے ابھی اس حکومت سے میں ناخوش ہوں بہت پریشان ہے اور مطمئن نہیں ہوں اللہ کرے یہ جلدی چلے جائیں تو ہماری کو خوشحالی آ جائے ہمیں نہیں پتا نواز شریف کیا کرتا تھا کیا نہیں لیکن میں خوشحال تھا اس دور میں نواز شریف کے دور میں لیکن وہ عوام کے لیے بہتر تھا عوام کے لیے بہتر تھے وہ اللہ پاک ان کو ہدایت دے دے مہنگائی کم کر دے ہمارا روزگار اچھا چل سکے ہم اپنے بچوں کو اچھی روزی دے سکے ان کو پڑھا سکے ان کا مستقبل ہم پنجاب سے آئے ہو یہاں کمانے کے لیے بلکہ پورے پاکستان میں یہی حال ہو چکا ہے پنجاب یہ سندھ کی بات نہیں ہے یہ پورے پاکستان میں مہنگائی اتنی ہو گئی ہے ہر بندہ بیزار ہر بندہ تنگ جس کو پوچھ کے دیکھ لو وہی رو رہا ہے وہی پڑھ رہا ہے ہائے مہنگائی ہائے مہنگائی اس حکومت میں تو اتنی مہنگائی ہو گئی ہم بتا نہیں سکتے اللہ معاف کرے بس اللہ ان کو حکمرانوں کو ہمارے کو ہدایت دے اور ان کو بہت زیادہ ہدایت دے روز چینل والوں کو اب شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میرا پیغام آگے تک پہنچائیں حکومت تک کہ ہماری کوئی بات سنی جائے ان کا دل کی تھا گرائی تو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میری یہ غریب بندے کی ایک آواز سنی اور ان کو یہ میڈیا تک پہنچایا اور اللہ پاک سردار خان نیازی کو عباد و شاد رکھے اللہ ان کو خوش رکھے بڑی مہروا ہے شکریہ جزاک اللہ اللہ جی ناظرین ایک بہت ہی خوبصورت سی بیوٹی لیڈی ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے باتیں کرتے ہیں مہنگائی کی پوائنٹ آف یو سے کہ ان کا کیا کہنا ہے اسلام علیکم اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا میرے رام سنہ ہے سنہ جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ مہنگائی دو ہزار اٹھارہ انیس میں آپ نے کس طرح کی زندگی جی دو ہزار بیس میں آپ نے کیسی زندگی جی یہ تھوڑی سی اس کی بارے اچھا فرسٹ آف اور تینکس و کمپلیمنٹ اور جو لاسٹ فیو ایرز چلو لے لیتا تھا پر یہ تو تھاؤزن ٹوئنٹی جو بہت زیادہ برسٹ گیا ہے اور تو تھاؤزن ون جو سٹارٹ میں ہی بہت زیادہ لوگوں کے نیے بڑی کرٹیکل کنڈیشن ہے تو وہ تو بلکل ہی مہنگائی تو بہت زیادہ ہائے لیول پر جا چکی ہے کہ نارمل لوگ تو کچھ لے نہیں سکتے بٹ میں جو ہوں میں تھوڑا اس چیز کو فیور بھی نہیں کرتی ہوں مجھے لگتا ہے کہ باہر ملکوں میں کہا جاتا ہے جیسے کہ میں خود رہ کے آئی ہوں مجھے پتا ہے وہاں پہ کہ امیر ہے یا غریب ہے سب ایک ہی مارکٹ جاتے ہیں سب ایک ہی جگہ سے شاپنگ کرتے ہیں سب ایک ہی جگہ سے ایون گروسری بھی کرتے ہیں ہمارے سسٹم امیر و غریب کا الگ ہے خریٹیریہ جو بنا ہے ہمارا وہ بالکل ہی آوٹ آف کوئی مطلب کلاسس ہو گئی ہیں یہاں پہ اب جو ہے وہ غریب جو ہے وہ غریب رہ گیا اور آئی کمیر ہے بس میڈل کلاس سب کا تو مطلب بلکہ ہاں بس یہ ہے کہ میڈل کلاس سب کا ختم ہی ہوتا جا رہا ہے ایک طریقے سے جی جناب انہوں نے بھی یہی بتایا ہے کہ ساری کیزیں ویسی چل رہی ہیں دو ہزار ٹھارہ انیس میں پھر بھی ان کا گزارہ ہو جاتا تھا بٹھ دو ہزار بیس میں اس قدر اس قدر مہنگائی ہوئی ہے کہ گھر کے اخراجات ان کی شاپنگ ان کا سارے کا سارا جو ہوتا ہے نا کہ آپ کا آپ کی پوری زندگی وہ بھی کل اس تک ہو کر رہ چکی ہے اور اتنی پرابلمز ہوئی ہے کہ جس کی کہتے ہیں نا کہ وہ کہہ رہی کہ ہمارے پاس تو ہمارے پاس ورڈ سی نہیں ہے کہ ہم کہیں کیا ان کے بارے میں ورڈ سی نہیں ہے وہ کیا کہیں گے الفاظ نہیں ہے اتنی مہنگائی ہو چکی پہلے اتنا زیادہ رش ہوا کرتا تھا مارکیٹس میں لوگ سیل کرتے تھے پرچیس کیا کرتے تھے بٹھ دیکھیں آپ اس طرح بس بمپر ٹو بمپر گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں لوگ جاتے ہیں شاپنگ کرنے ایسا نہیں کہ نہیں جاتے ہیں لیکن مہنگائی اتنی ہوتی کہ لوگ سوچتے ہیں او مائی گاڈ بلکل نہیں ایسا تو کرنے نہیں شاپنگ کرنے ہی نہیں پرانے ہی کپڑے پہن کر رہے ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ مہنگائی ہے انفلیشن اس کے بارے بات کرتے ہیں کہ یہ یہاں ہی ہے شاپنگ کرنے کے لیے اور ان کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں اسلام علیکم جی مالیکم کیا نام ہے آپ کا جی منیرہ نام ہے بھلا منیرہ کتنا پیارا نام ہے کیا پیارا نام ہے کیا پیارا نام ہے مادر فادر مادر فادر پیرنٹس ہی نام رکھتے ہیں آجا جی منیرہ یہ بتائیں کہ آج کل جب آپ شاپنگ کرتی ہیں اور پہلے شاپنگ کیا کرتی تھی تو ان دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے پہلے شاپنگ کرتے تھے تو سہی پڑ جاتا تھا ہم کو اب تو بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے اور حد سے ہی زیادہ ہو گئی ہے بہت زیادہ حد سے زیادہ ہو گئی ہے پہلے ہم نے یہاں سے ان اینڈوں سے ہی ہم نے بولی تھی پینٹ تو ہم کو چھے سو کی ملی تھی آج یہ کہہ رہے ہیں نو سو کی ہے تو چھے سو سے نو سو تین تین مہنے میں تین سو کا اضافہ کر دیا تو اب یہ ہم اپنی سسٹر کو بھی ساتھ ملائے وہ یہی کہہ رہی ہے کہ بولے آپ نے سکس انویٹ کی لی تھی اب یہ نو سو کی تو میرے حسن بین یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بولے جیسے چل رہے ہیں ویسے چل رہے ہیں تو اب کیا کر سکتے ہیں بندہ اب کھائے کہ کھائے کہ کھائے کہیں کھائیں کہوں گے اور کیا کہوں گے کھائے تو ہم p včو کھے سکتا ہے ویسے بینے کچھ سیونگ کریں گے تو اب بچے کچھ چیز پسند کرتے ہیں تو ہن بولتے کہ نہیں کہ یہ نہیں لی بہت لكن آپ unfolding بہت وہ بچوں کا دل مار رہے ہیں نہ ہم لوگ صحیح بات ہے یہ ہی نا بچوں کا دل اب میرا بڑا والا کہرہ یہ دلاؤ ہو بھی تین مہین پہلے تو اب نے شاپنگ کی ہمیں دوبارہ کریں گے ہم یہی نا اس وجہ سے تھوڑا دل کو مارنا پڑا ہے تو یہ اچھی بات نہیں یہ اچھی بات نہیں اچھا مرسز خالد صاحبہ آپ یہ بتائیں کہ 2019 اور 2020 میں کیا ڈیفرنس لگایا آپ کو 2019 تو اس کےمپیر تو 2020 تو بہت ہی اچھا تھا ماشاءاللہ سے سب کچھ ہی نارمل تھا اگرمی سب کچھ پلڑ گیا اور ہم لوگ ایسے شاپنگ کے لیے ادھر جب آئے 2019 کے بعد ابھی آئے ہیں پیچھ میں آئے ہی نہیں نکلے ہی نہیں یہ تو کووٹ کی وجہ سے اور سیکنڈ لی ہے کہ اب آئے تو اتنا ڈیفرنس محسوس ہو رہا ہے پچھلی دفعہ کے مقابلے میں اور اب بہت زیادہ فرق ہے چیزوں میں اچھا آپ کو کچھ ایسا لگے کچھ چیزیں پانچ چیزیں ہزار کے تھی ہیں وہ دس بارہ ہزار کے ہو گئی ہیں یا پھر سات آٹھ ہزار کے ہو گئی ہیں اور وہ رہے نا ایک عام انسان کے لیے میڈل کیاس ہم جیسے فیملیز کے لیے بہت ڈیفکلٹ ہے نہیں واقعی ہم لوگوں کے لیے ڈیفکلٹ ہے تو میں یہی سمجھتی ہوں کہ جو ہم سے اور زیادہ جو پرابلم میں آئے ہوں گے لوگ ہم تو پھر بھی دیکھ رہے ہیں کچھ اپنے دیکھ کر لے لیتے ہیں لیکن واقعی بہت زیادہ مہنگائی کا بہت زیادہ مسئلہ بن چکا ہے عام پبلک کے لیے سب سے بڑا مسئلہ میرے خیال میں صرف یہی ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے پاکستان کا مہنگائی کے لابا اور اس کی وجہ سے گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ کچھ کریں ہر چیز مطلب ہر چیز ہر کوئی پرابلم میں دکان والے کے لیے بہت زیادہ امید سے اس دورے حکومت کو عمران خان صاحب کو لے کر آئے کہ سب کو ہم نے ٹرائے کر لیا کیوں نہ ان کو ٹرائے کیا جائے تو انہوں نے کیا کیا ہے بات مجھے ایک بات بیسے میں پرسنلی میں سمجھتی ہوں کہ عمران خان کو ٹائم دینا چاہیے لیکن ٹائم ہم اتنا اچھا خاصت دے چکے ٹری ایرز ہونے والے تقریبا لیکن مسئلہ یہ کہ عام پبلک کے جو مسائل ہیں نا مجھے لگتا ہے کہ وہ نہیں سمجھ پا رہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ انٹرنیشنلی دیکھ رہے ہیں سب کچھ وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ آپ کے اندر ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے عام پبلک کو کتنے پرابلمز ہیں وہ یہ دیکھنا چاہیے ان کو کیونکہ آپ آپ کو انٹرنیشنلی نہیں سیلیکٹ کیا گیا تھا یا کیا گیا تھا آپ کو پبلک نے ووٹ دیا اور مجھے تو خیر ابھی بھی ہوپ ہے میں اپنی ہوپ نہیں چھوڑ سکتی کبھی بھی تو مجھے عمران خان سے بھی ہے اور پاکستان سے بھی ہے کہ انشاءاللہ بہتر ہوگا لیکن جلدی ہو جائے مرنا وہ پرابلم میں آ جائیں گے جی نازین ایک اور خصوصی لیڈیز ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر ان سے ہم باتیں کرتے ہیں مہنگائی کی بات کر رہے کیونکہ آج کا ہمارا ٹاپک ہی مہنگائی ہے اور ہمارے شو کا نام ہے روز نامچا اسلام علیکم جی ووالیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا نام سہر 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 نام ہے اتنا پیارا نام اچھا جی یہاں شاپنگ کرنے مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے پہلے کے اس سے تو تھوڑے مشکلات ہو ہی لینے میں لیکن کور ہو گیا لیکن پھر بھی مہنگائی کم ہوتی تو ہم زیادہ وہ گھر سکتے تھے ساتھے لے سکتے تھے ہمیں کم کم چیزیں اللہ پاک نے جب برے دین نہیں رکھے تو اچھے دین نہیں رکھے تو برے دین بھی نہیں رکھیں گے کہتے ہیں کہ رات جتنی بھی لمبی اور صبح ضرور ہو جاتی ہے بلکل بجٹ نکل رہے ہیں اب گھر کو چلائیں گروسو چلائیں گیس بھی چلائیں یا شاپنگ کریں اور ساری کیزیں بیری ایمپورٹنٹ میں یہ کہنا چاہوں گی تھوڑی مہنگائی کم کریں جو غریب انسان ہے وہ کس طرح شاپنگ کریں گا تھوڑی جو نونا مہنگائی کی وہ تھوڑی کام گے تاکہ ہم سے جو نیچے والی لوگیں وہ بھی خرید سکیں وہ بھی نف سٹ جو کی کپڑے پہن سکیں جے اور کہنا چاہیں گے بس یہ کہنا چاہوں گی تھوڑی مہنگائی کام ہو جائے تو مطلب ہم اور زیادہ لے لیں اگلے سال ہم اچھی اچھی شاپنگ کر پائیں اسلام علیکم ہاں جی ہمارے ساتھ ایک اور فیمیل موجود ہے ان سے باتیں کرتے کہ یہ بھی شاپنگ کرنے کے لیے آئیے تو یہاں پہ مہنگائی کا کیا رد ہے ہمارے اسلام علیکم ملیکم کیا نام ہے آپ کا جی میرا نام سانا 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 آپ یہاں کیا لینے کے لیے آئیے ہم یہاں شاپنگ کے لیے آئے تھے شاپنگ تو آج کل ہو نہیں سکتی ہے جہاں کھانا پینے نہیں کر سکتا بندہ تو شاپنگ کہاں سے کریں آج کل روٹی کھانی مشکل ہو گئی ہے تو کھانا تو بہت دور کی بات ہے شاپنگ کے لیے آئے تھے چھوٹے چھوٹے بچوں کے وہ پانچ پانچ زار پر تری پیس کا کہہ رہے ہیں تو ہم لوگ بہت مشکل ہو گئے ہیں اس میں ڈھائی تین میں ہو جاتا تھا ابھی بھی خیر کر دیتے ہیں لیکن نہیں ہوتا قولٹی نہیں ہے وہ کر کے دیتے ہیں لیکن ایک لوکل چیز جو ایک بار ہو جائے دوسری بار بندہ نہیں پہن سکتا جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ آج کا جو ہمارا شو ہے وہ ہمارا شو تھا انفلیشن کے اوپر یعنی کہ مہنگائی مہنگائی اتنی زیادہ ہو چکی کہ لوگ ہاتھ سے زیادہ پریشان ہو چکے ہیں لوگ آتے ہیں یہاں پر سیون تھاؤزن ٹین تھاؤزن لے کر اور کہتے ہیں کہ بھئی ٹوینٹی ٹوینٹی فائف تک بجٹ آ جاتا ہے سو اس وجہ سے وہ لوگ شاپنگ نہیں کر پاتے ہیں اور گھر چلے جاتے ہیں تو میرا یہ کہنا ہے ہمارے جو دورے حکومت ہیں سو پلیز وہ تھوڑی سی مہنگائی کم کریں ایٹ گروسریز جو ہوتی ہیں چینی پتی آٹا چاول تیل گھی جتنی بھی دیگر اشیاں ہوتی ہیں اس میں تو کم از کم کچھ نہ کچھ کم کرے نا تو ان کو دعائیں بھی لگیں گی انشاءاللہ آپ ہمارا شو دیکھ رہے ہیں روز نامچا اور ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر ہمارے کیمرمین سید عبدالمنان روز نیوز کراچی ویس صالح نورین اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا